اسلام علیکم ناظرین ہمارے پاس موسم کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام کے سارٹ پہ ہمیشہ موسم کے حوالے سے بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسا موسم ہے آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہونے والا ہے آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے اٹھارہ سے اکیس اپریل کے دوران توفانی بارشوں کا امکان ہے اس حوالے سے پی ڈیا میں نے الرٹ جاری کر دیا ہے تو آپ لوگوں نے جو پلانز بنائے ہوئے تھے کہیں آؤٹ آف سٹیشن جانے کے یا پھر کہیں گھومنے پھرنے کے تو اٹھارہ سے اکیس تک تھوڑا سا مہتات ہو جائیے کیونکہ اس حوالے سے تمام اداروں کو بھی بہشمول پنجاب پولیس الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ موسم خاصہ خراب ہونے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے دبائی کی کیا حالات ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پاکستان کے بہت سے ڈیفرنٹ ایلیاز میں شدید توفانی بارشیں ہیں اور کسی مصیبت میں آپ پھرز ہیں آپ کی ہمیشہ ہمیں حفاظت کا خیال رہتا ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ضرور روڈ کے حوالے سے پت پتہ کر لیا کریں ٹرافک کی حوالے سے پتہ کر لیا کریں کیا سیچویشن ہے موسم کا پتہ کر لیا کریں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اٹھارہ سے ایک کیسے پریا تک توفانی بارشیں ہیں تو آپ میں کیرفل نیل ہے اس حوالے سے زبیر آپ کے پاس اگلی کیا خبر ہے میرے پاس اگلی خبر یہ ہے کہ پولیس میں سائبر کرائم ونگ کا قیام ہو چکا ہے ایک پولیس میں سائبر کرائم یونٹ قائم کر دیا گیا ہے جس پر پولیس افسران کو اور دیگر الکار کو انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ دی جائے گی یہ ایک ونگ ہمیشہ کی طرح قائم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جرائم کی روک تھام ہو مزید پروڈکٹیو اور افیکٹیو وے سے کسی بھی جنم کی روک تھام ہو اور جس طرح پنجاب پولیس پن ہماری law enforcement agency ہر روز ہر دن ہر پل کوشہ رہتی ہیں کہ جرائم کو کس طرح سے روکا جائے جرائم بھی روک تھام کیسے کی جائے تو اس کے لیے یہ سائبر کرائم یونٹ کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ بھی جائے گی تو اگلی خبر کیا ہمارے پاس اگلی خبر ہے ہمارے پاس ہی کہ جی ترافک وائلیشنز جو آپ لوگ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کو اگاہ بھی کرتے رہتے ہیں تو اب اس حوالے سے جی کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا ہے سیری ٹیفک پولیس کی جانب سے کہ سختی ہوگی ٹریک ڈاؤن کیا جائے گا اور ایک دن میں ہی چار ہزار چار سو انیس گاڑیوں کے چالان ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کو ٹکٹ جاری کیے جا رہے ہیں بلکہ آپ کی آپ کی گائیڈنس کے لیے آپ کو ٹرافک رولز کے حوالے سے بتانے کے لیے ٹرافک پولیس روڈز پر موجود ہے ساتھی ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کر رہی ہے کہ ہاں میں آپ کو بتاتی چلوں چالیس وارڈنز دس سینئر وارڈن اور ایڈوکیشن ٹیم روڈز پر موجود ہے آپ کو گائیڈ بھی کر رہی ہے اور آپ جو وائلیشن کرتے ہیں اس پر آپ کو چلان بھی کر رہی ہے کیونکہ بار 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 آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ جو چلان بھی کیے جارہے ہیں وہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے کیے جارہے ہیں تاکہ خدا رہ خاصلہ کوئی حادثہ آپ کے ساتھ رونما نہ ہو جائے اور یہ جو وائلیشنز ہیں جن کے اوپر ہم چلان کر رہے ہیں چلان ٹ دکٹ جاری کریں اس کا آغاز بھی مال روڈ سے کیا گیا ہے کیونکہ کافی بڑی شاعر آئے آپ دیکھنے کہ اس کے پر کافی رش بھی رہتا ہے تو ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ اس قسم کے آپ کے ساتھ سختیاں کریں یا پھر آپ کو کوئی پرابلم ہو لیکن مستقبل میں یہ آنے والے ٹائم میں کچھ دے بعد آپ کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے اس لئے آپ کو پہلے سے روک دیا جاتا ہے اور تھوڑے بہت آپ کے ساتھ یہ چلان والا کام بھی کیا جاتا ہے تو you have to be careful اور اگر آپ کو ر انفرمیشن چاہیے ہو کہ کونسی روڈ بند ہے کس دوسری روڈ پہ آپ نے جانا ہے تو آپ راستہ fm88.6 کو ٹون کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو جی تمام ڈیٹیل دے دی جائے گی کون سے رستیاج بند ہے بلکہ یہ اپنا معمول بنا لے جو بہر یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ نے گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں تو راستہ fm88.6 کو ٹون کریں روڈ کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اور آپ آسانی سی ٹیول کر س سکتے ہیں بینا کسی حسل میں پڑے کہیں آپ کو دیر نہ ہو جائے تو ہم آپ کی کیر کرتے ہیں آپ بھی ہماری کیر کریں تعاون کریں ٹیفک وارڈنز کے ساتھ جو سڑک پہ معمول ہیں آپ کے لیے اور جو چلان ہو رہے ہیں پھر اس کو آپ خوشی نہ بھی ہو لیکن بھرنا تو آپ کو پڑے گا وہ تو مجہوری ہے اگلی خبر ہے جی آپ کے پاس اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کرکٹ کے شاہکین کرکٹ کے دیوانے جو ہیں ان کے لیے خبر ہے ہمارے پاس کہ انٹرنیشنل ومن کرکٹ کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اس میں چھے ریجنل ٹیم میں حصہ لیں گی اور اس میں بتاتا چلوں فیصلہ آباد میں ہونے والا ٹارنمنٹ یہ ٹارنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ آباد میں ہو رہا ہے ومن انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کا تو جو کرکٹ کے شاہکین ہیں کرکٹ کے دیوانے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہترین اور اندہ خبر ہے جائیں اپنے پسندیدہ سپورٹس پلیئر کو دیکھیں کرکٹ انجوائے کریں چوکو چھکو کی بارش انجوائے کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیس اس کا ضرور خیال رکھیں کہ نظم و ضبط اور قانون کی پاسداری ساتھ ساتھ ہو انجوائے بھی کریں لیکن رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے ہماری اگلی خبر کیا ہے تاہرہ اچھا یہاں میں ایک اور بہت بھی بتاتی چلوں کہ جو ٹیم جیتے گی اس کو سلور ٹروفی کے ساتھ دس لاکھ روپے انام بھی دیا جائے گا تو تمام ٹیمز کو ہم گوڑ لگ بھی بولتے ہیں کہ جیتنا تو ایک ہی ٹیم نے آیا لیکن کوئی بات نہیں جی اپنے آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے اچھی ایفرٹ کرنی ہے اچھا گیم آپ نے دینا ہے اس کے بعد پھر ہار جیت تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی ایک ہی ٹیم جیتی ہے ظاہر ہے اگلی خبر ہی ہماری ان لوگوں کے لیے یا ان بچوں کے لیے جن کو پپٹ شوز دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو پپٹ فیسٹیبل کا آغاز ہونے جا رہا ہے انیس سے اکیس اپریل تک یعنی ویکنڈ ہے اور کہیں کوئی نہ کوئی ایک دن آپ اپنے بچوں کے لیے نکالیے اور ان کو لے کے جائیں اور یہ کہاں ہو رہا ہے پپٹ فیسٹیبل یہ بھی آپ کو یہاں بتاتی چلوں دیوانے آم شاہی قلعہ جو لوگ شاہی قلعہ جاتے رہتے ہیں ان کو اس حوالے سے پتا ہو وہاں موجود ہے اور ہماری مغلیت اور اس کے بہت خوبصورت قلعہ ہے اور بہت خوبصورت چیزیں ہیں ساری اکثر آپ جاتے رہتے ہوں گے لیکن اب آپ نے سپیشلی جانا ہے اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے پپٹ فیسٹیبل اور اس کی ٹائمنگز ہیں صبح گیارہ سے لے کے شام چھے بجے تک ایک دن نکالی اپنے بچوں کے لیے خود بے جائیں فیملی ٹائم سپینڈ کریں انجوائے کریں اور اپنے آس پاس کسی بھی سسپیشیس ایکٹیوٹی کو ہوتا ہوتا ہ اپنے میں فوری طور پر کیا کرنا ہے جی ون فائف پر اطلاع دینی ہے زبیر اگلی خبر آپ کے پاس ہم ڈیلی پلیٹ فارم پر اپنے ہم اپنی آواز تو بلند کرتے رہیں گے ہر دم ہر پل ہر وقت اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلی بیسز پر یہ غزہ کے حوالے سے خبر شیئر کرتا چلوں کہ مزید 63 غزہ میں شہید ہو چکے ہیں اسرائیل نے اپنے ظلم اور بربریت کا سنسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو شیئر کرتا چ لیکن ایک تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئی ہے اب دیکھیں یہ امید کی کرن کتنی افیکٹیو ہوتی ہے کہ جو عالمی دارے ہیں جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب امن قائم ہونا چاہیے اب آپ لوگوں کو امن کی طرف آنا چاہیے میں باپ کو یاد دلاتا چلوں یہ جنگ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہو چکی ہے اور 6 ماہ سے زیادہ کرسہ ہو چکا ہے تقریباً 34000 کے آس پاس اس میں لوگ شہید ہو چکے ہیں جہانے فانے سکوچ ہو چکے ہیں اس میں بچے ہیں زبیر یہ بہت بڑی تعداد ہے جس میں بچوں اور خواتین کی ہیں اور تقریباً 74000 کے قریب تھے 74000 کے قریب اس میں لوگ زخمی ہیں تو ہم اپنے پلیٹ فارم پر دیلی بیسج پر اس خبر کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور عالمی داروں سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہر ایک ادارے سے امن رکھنے والے دارے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک خون ریزی اب ختم ہو جانی چاہیے اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لینا ہے ایک بریک اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف stay with us welcome mad men as ween good morning sales studio میں آپ کو ایک بار پھر خوشامدید کہتے ہیں اب ہم چل رہے ہیں اب بڑی ہی ایک important topic کو discuss کرنے کے لیے نوجوان نسل کے اندر junk food fast food کو کھانے کا روچان بہت تیزی سے بڑھا ہے اور دیسی خوراک سے دور جا رہے ہیں لیکن junk food اور fast food آپ کی صحت پر کیا اثر ڈالتا ہے اور دیسی خوراک کتنی فائدے مند ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غزائیت ڈائیٹیشن ہیں یہ مہک شہروز صاحبہ اس کو میم کو شو میں خوشامدید کہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم میم والیکم اسلام کیا حال جالا میم خیریت سے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا میم میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیسی خوراک یعنی سادہ خوراک junk food fast food پہلے ان میں فرق تو بتا دیجئے کہ ان میں فرق کیا ہے دیسی خوراک کی اگر ہم بات کریں تو دیسی خوراک میں اگر آپ دیکھیں ایک کمپیریزن ہوتا ہے healthy vs junk food یہ اس کو سمجھنا بہت ایزی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ healthy food جو ہے وہ high nutrient ہے اور جو junk food ہے وہ low nutrient ہے تو ہم اس کے easy نہیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دیسی خوراک کی تو دیسی خوراک میں گھر کے بنے ہوئے دال چاول سے لے کر بزاری یہ جو مرخ چنے ہیں یہ سیری پائے یہ سب دیسی خوراک میں آتا ہے لیکن اب اس میں کس طرح سے ہم پتا چلے گا کہ healthy option کونسا اور unhealthy اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو بزاری کھانے ہیں اس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ oil کی قولیٹی کیا ہے مسالہ جات کی قولیٹی کیا ہے اور definitely اس میں وہ کافی زیادہ oil وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بزاری جو دیسی خوراک ہے اس کو avoid کیا جائے لیکن جو گھرے لو دیسی خوراک ہے جو کہ دال چاول ہو گئی یا سبزی وغیرہ جو گھر میں بنتی ہے اس کو زیادہ پریفرنس دی جائے اور ہی بات فاسپوڈ کی اور جنک پوڈ کی تو یہ اگر دیکھا جائے تو فاسپوڈ جنک پوڈ میں جو سب سے میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ جو فاسپوڈ ہے وہ جنک پوڈ ہو سکتا ہے لیکن جنک پوڈ فاسپوڈ نہیں ہو سکتا وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں جو فاسپوڈ میں فاسپوڈ فاسپوڈ جو آپ کو بزار سے بنایا ہے جو فاسپوڈ میں جاتے ہیں لیکن فاسپوڈ میں بھی ایک جو پروسیس پورٹ جیسے کی پیٹزا برگر یہ آتے ہیں جنگ پور میں اور جو فاس پوڈ میں یہ سیلٹ وگر آتے ہیں جس میں ویڈیز اور پورٹ اگر ہوتے ہیں تو یہ ایک ہیلٹی اپشن ہے تو ایسا کہنا کہ سارے ہی فاسپورڈ آپ کی صحت کے لئے نقصان دیں یہ غلط ہے کیونکہ فاسپورڈ میں یہ سیلٹس وغیرہ بھی ہیں جس میں ویڈیز اور فوڈ کا استعمال کیا گیا ہے جس کے نیوٹریشنی ویلی کافی زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو یہ جو یہ پیٹزا برگر ہے اس کی نیوٹریشنی ویلی سے زیادہ ہوتی ہے یہ سیلٹس وغیرہ کی ویڈیز مجھے باتے کہ جس میں سیگمنٹ کے ساتھ میں بات کی کہ بہت رجان بڑھ ہے نوجوانوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمیتے ہیں ہم سب لوگ پسند کرتے ہیں جنگ پور کو فاسپورڈ کو اس کی خاص وجہ ہوتی ہے کیا کمی ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ اس چیز کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے اگر رات میں اکثر منڈ نائٹ ہم کہتے ہیں ہمیں کریونگ ہو رہی ہے برگر کھانے اس کی کیا خاص وجہ کیا ہے جنگ پور یہ فرائیڈ پورڈ ہے دن کے ہلیں ہمیں زیادہ پورٹیاوکے ہیں وہ کیا خاص وجہ کیک اور اس میں کی چیزیں بے ہوجیں جب کھانے ہیں جا چーブر کھانے کیا خاص وجہ جانگ پورٹیاں ہیںینے کی چیزیں وہ آپ کو خود با خود آپ کے اندر کی craving کو انجنریٹ کر دیتی تو اس کو اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کو کیسے کم کیسے کیا جائے؟ اسے کم تو نہیں کیا جائے سکتے کیونکہ یہ ایک شوک ہے شوک ختم نہیں ہوتا اور ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کنٹرول کیا جائے سکتے ہیں اس لئے جو چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ نقصان دے ہوتی ہے کہنے کو یہ جنگ پھوٹ بھی ایک خوراک ہی ہے لیکن اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے کو کسیم کی خود کرنے پڑ سکتے ہیں وہ ہر ایسین کے لئے جانب کھڑ گی یہ کسیم کھڑ گی��وک کونٹرول ہے کچھ فرمیل پڑ گی کیسیم کھڑ گی تو اس کے لئے مطلوب ہیں جب آپ کو یہ ایک لئے ہوتی ہے بھی کہ ایک لئے ہوتے ہیں جمان بی پی سوال کے لئے ہیں جس کستے اپنے یا جائے مانتھ میں ایک بھار ہو جائے یہ تو اب فیشن بن چکے ہیں میں اس چیز کو اس کو فرد نہیں کرو که کہ جنگ پوڑ لیں آپ لے بلکھ نہیں کریں لیکن پیدا سانگیے ہے الفئرہ جنگ پوڑ لیں محبید میں ایک محب ایجازہ نوٹ کرتے ہیں فاسفود میں چیزیں اچھی ہیں لingsفاسفود کو برا یا غلط نہیں کہہ سکتے تو اس نے کدر بہتر ہو ہم ہمارے لئے ہم اسیس کی طرف چلے جائیں بلکل پروسیس فوڈ ان کو آپ آبوائیڈ کر سکے جتنا ہو سکتے ہیں یہ پروسیس فوڈ بیسکلی کیا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ فروزن کی ہے جاتا ہے فروزن مٹیریل جو ہوتا ہے اس کو جسے کہتا ہے پروسیسنگ مٹیریل سے گزارا جاتا ہے جس کی وجہ سے پریزرویٹیوز استعمال ہوتے ہیں اور یہ پریزرویٹیوز جو ہوتے ہیں آپ کو پریزرویٹیوز جیسے بھی شکایتے رہتے ہیں تو ان کو آبوائیڈ کر سکتے ہیں جتنا ہو سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں زیادہ شوگر اور سالٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کے بیپی کو انکریز کر دیتا ہے آپ کو دیپیٹی کی طرف لے جاتا ہے اس لئے پروسیس فوڈ کو آپ جتنا ہو سکتے ہیں لیکن فاس فوڈ میں جیسا ہے کہ کئی برگر ایسے ہیں جو کہ پروسیس نہیں ہوتے جیسے انڈا شامی برگر جیسے انڈا شامی برگر پروسیس اس کو استعمال کرنے کو احتیار کرنے کا تریکہ کافی چیزوں کو مدی نظر کر رہے ہیں تو اس کو جیسے کہتے ہیں کارٹرین یہ اچھا option کیونکہ آپ کو کوئی بہت سوشیل میڈیا ورہتے ہیں اور آپ کے پاس بہت سی ریسپیس بجائے اس کے کہ آپ مارکت سے لیں آپ کے پاس پہلیں آپ کے پاس ٹھوڈ میں تکار کریں فاس فوڈ کی طرمی یہ ہے کہ جب time نہ ہو یا آپ کو ready made آپ کو باہر سے مل جاتے ہیں مطلب easy to get ہوتے ہیں اور آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتے ہیں آج کل جسا کہ تیزی time جلدی سے گزرتا ہے ہفرا تفری ہے نا ہر کوئی جلدی میں ہے تو جو لوگ آج کل fast food کو جو choose کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ time کی کمی کی وجہ سے بھی تو اگر گھر میں بنا لے تو واقعی ہے وہ زیادہ option ہے میں میں processed food والے سوال پہ واپس آنا چاہوں گا میں پروسسس فوڈ کو جہاں تک سمجھا ہوں اس کو ذرا میں کلیر ایک زبان میں اپنے دیکھنے والے سننے والے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے فوڈ جو کے مسالہ جاد لگا کر فریز کر دیا جائیں اور اس کے بعد دو دن چار دن کے بعد ان کو دیپ فرائی کیا جائیں آپ ان فوڈ کی بات کریں اگر ہم دیکھیں میں کسی بھی برینڈ کا یہاں پہ نام لینوں گی لیکن جو کافی ٹوپ برینڈ جو برگر اور پیرزا کو دے رہے ہیں وہ موسلی فروزن پوڈی استعمال کر رہے ہیں ان کا کافی سٹوریج ہوتا ہے اسی سٹوریج میں سے آپ کو برگر پیٹی وغیرہ بنا کے دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر برگر ہی پروسسس ہو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر زنگر برگر بھی پروسسس ہو کئی زنگر برگر ایسے کہ صبح صبح انہوں نے مسائلہ لگائیں اور بعد میں دیپ فرائی کر کے آپ کو دے دیا تو یہ پروسسس نہیں ہے لیکن برگر بند کا استعمال کیا جا رہے ہیں وہ پروسسس ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات ہے اس میں مین انگریڈیٹن ہی میدہ ہوتا ہے وہ بھی صحیح سا ہوتا ہے انسان کی صحت کے لئے سٹمک کے لئے اچھا ہوتا ہے اور وہ ایسے اوورال سہت کے لئے بھی اچھا نہیں ہوتا اب بند تو آپ کو بتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے روٹی کا تو یارٹے کرنے ہی بنائیں گے وہ پروسسس ہوتا ہے تو اس چیز میں جیسے کہتے ہیں کہ کنفرم نہیں ہوتا جو بھرگر وغیرہ پروسسس میں ہوتا ہے بھاہر کھانا آپ نے اپنے اون رسک میں کھا رہے ہیں اپنے اون رسک میں کھا رہے ہیں کنفرمیشہ کچھ نہیں ہے اچھا میڈم میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیزہ برگرز یہ آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ فاس فوڈ جو ہے جنگ کہیں گے میں فاسٹ میں تو کاؤن نہیں کروں حالت میٹھ Directory مٹاپے گی ہے ہ Spot میں complement جو بھے تو میں مٹاپے گیا ہے ہم جانب ہے میں نتیر سے بھے تو ہم بھی بہса ہے ک ہے خ4 ص Ampl مٹاپے مہتے ہیں تو یہ بھی موٹاپے کی طرف بھی جاتے ہیں یہاں پر مجھے ایک پابت ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بڑے خوشی سے کہتے ہیں یہ بات کہ میں تو جیتاں مزی جنگ کھا لوں مجھے نہیں فرق پڑتا میں تو سمارٹ گرہتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیز کھا لیں تو ان کی باڈی کو فوراً افیکت کرتا ہے اس کی کیا بجا ہے؟ ایسے ان میں سے میں بھی ایک میں بھی ان میں شامل ہوں میں بہت کھاتی ہوں لیکن ہاں جنگ پود جنگ پود لور ہوں لیکن یہ کہ ہاں مجھے نہیں اس میں کئی فیکٹر آجاتے ہیں ہم دوسروں کے بات کریں کئی لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ جنگ پود کھا رہے ہیں ان کو نہیں لگ رہا کئی لوگ ہیں وہ زرہ سا پانی بھی پیتے ہیں اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے میجر فیکٹر کچھ کا بہت اچھا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کچھ جن کا متابلیز اچھتا ہوں بہت جلدی چیزیں حجم جن کا نہیں اچھتا ان کا تائم تیکن ہوتا ہے لیکن اب ایک تو میجر فیکٹر یہ ہو گئے دوسرا فیکٹر ہوتا ہے جن لوگوں کو سٹress ہوتا ہے یہ آپ کی جنینز پہجاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو weights gain اور کچھ لوگوں کو weights loss جس کا اچھا ہوتا ہے اس کو کھانا بہت جلدی حضم ہوتا ہے مطلب یہ کہ اپنی باڈی کو آپ پتہ لگا لیں کہ میری باڈی کس طرح سے ورک کرتے ہیں اس کے قاردنگ لیے آپ ڈیسائید کریں کہ مجھے کتنی تعداد میں جنک لینا ہے کس طرح سے خود کو بچا کر رکھنا ہے اگر میں جنک پوٹ لور ہوں لیکن میری فزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ میں بہت دھیان دیتی ہوں میں ایکسرسائز بہت دھیان دیتی ہوں جم ہونکہ آپ جانتے ہیں تو پتٰ لوگ جو جنت سکتا ہے لیکن وہ لوگ remove if pasBT یک کا pan are color کم Been комнаتے ہوں کہ نہیں ہے کم براہ ماں پتہ اللہ ہونکم یہ ہے اور پتہ اللہ modifications ہیں اور اس کے بعد اور Peytan77 크게 ایکسے ہیں یہ لوگ خواہPERضیات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر換نگ بڈی کس کو دور میں پتتا ہو اس کا بڈی ویٹ کتنا ہے مطلب اس کی ہائٹ کی اکورڈنگ اس کا بیٹ کتنا ہونا چاہیے تو ہر کسی کو جس کو اپنی سیلف سے پیار ہے مطلب سیلف لف ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اپنے چیز سے کہتے ہیں خواتین کو تو سپیشلی ایشو رہتے ہیں اس لیے وہ زیادہ خود کا خیال رکھتے ہیں اور پھر وہ دیکھے کہ اس کو کون سی چیز ہے جس سے کہتے ہیں اس کا نقصان دے گی نہیں دے گی یہ چیز سے مجھے لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں اچھا میرے اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طرح سادہ خوراک کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ سادہ خوراک انسان کی باڈی کے لیے کتنی افیکٹیو ہے اور والدین کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیے جن کے نیولی باون بیبیز ہیں ان کو کب کس عمر سے سادہ خوراک بچے کو دینی شروع کر دینی چاہیے جس سے اس کے جسم کی نشونما ہو ان کو کب ہے اور شروع کر دے گائی جو ہوتے ہیں ایس یہ چاہیے وہ 不دپیز ف замечتے کی پیا ہے اے جیس تکیش کی jakی دیو اور جو جائیںtil ہے میرے انzię کی چاہیں خوراک کو بائدنی ہے ان کو آپ کی جیسی آئی سب زیادہ آیا کہ میرے چاہیے ایسی بہتے ہیں چیز سے укروف نموڑے مockا کردے ہیں فر risky семتری میں فرمشل ہوتا ہے میرے میں میں بہر بھی اس کا حضر hi baby اگر آپ دیکھا جائے تو مائی پلیٹ بھی مل جائے گی لیکن اگر آپ بیان کروں تو یہ ہی ہوگا کہ ایسا ایسا ڈائیٹ پین اپنے اپنی ڈائیٹ کو مینج کریں جس میں آپ کے پورے پورے پود گروپس ہو رہے ہیں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں پہلے بات کی میٹیبلیزم کی تو پانی ایک اچھی چیز ہے جو آپ کی میٹیبلیزم کو بھی انہینس کرتے ہیں تو پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں کہ آپ کو شیش کرنے کے دن میں آپ آپ کی بڈی ویٹی کو شیش کریں جیسا ہم نے پہلے سنا تھا کہ 8 گلاس پہ چاہیے لیکن نہیں وہ اب کی بڈی ویٹ پہ بھی بھی didn انہی کتنا یہ کی بڈی ویٹ کو کلکلیٹ کرے تو کتنا آپ کو اپنے بڈی ویٹ کو کچھ سکتا ہے اور آپ انہی تو آپ اپنی تو اپنے باجروں کو بھی بے سکتے ہیں تو آپ اپنی تو ایفٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا ہے کہ آپ کو کتنے گلاس بانی پینا ہے اور کتنا آپ کو فوڈ انٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے Thank you so much Mr.Nahak آپ کی قیمتی وقت تھا Thank you ناظرین جسے ہیں کہ ہماری ماہری غزائیت نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں آپ کے لئے فائدہ بند ہیں اور ہر ایک فارمولا ہر کسی پر اپلائے نہیں کیا جا سکتا تو سیلف انیلیسز بہت ضروری ہے خیال کریں خود کا ویلکم بیک ناظرین آپ کو پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں good morning safe city میں اور اب ہمارا آخری سیگمنٹ ڈرچس و عجیب جس میں ہم آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ نیوز آپ کو بتاتے ہیں خود بھی اس حوالے سے سرچ کرتے ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں اور آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس خبر کی مزید تفصیل آپ پڑھئے گا کوشش ہے ہی ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا مہنوالی نئی نئی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے تو جو پہلی خبر آپ سے میں شیئر کروں گی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آج کے لئے ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا کام جو اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایسی چیزیں اکسروں بیشتر سوشل ویڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں ایسی ایک نیوز میں آپ سے شیئر کرنے والی نوجی کہ سکول ریس کے دوران بچے نے عوام کے دل جیت لئے یہ سکول کی ایک ریس تھی لیکن زیادہ اس کی ویڈیو بن رہی تھی اور ایک بچہ جو کے ریس میں زیادہ آگے تھا فنشنگ لائن کے قریب تھا اور اتفاق سے اس کا جوتا بھاگتے ہوئے پاؤں سے اتر جاتا ہے زیادہ جوتا اترنے کی وجہ سے وہ رکتا ہے اور اس کا ساتھی دوست جو اس سے پیچھے ہوتا ہے جیت کے قریب اب پہن جاتا ہے کیونکہ زیادہ وہ آگے نکل جاتا ہے لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے تو وہ رک جاتا ہے رکھنے کے بعد وہ واپس آتا ہے جوتا اپنے دوسرے دوست کو پہناتا ہے اور اس کو ساتھ لے کے جاتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چھوٹا بچہ زہر ہے معصوم بچے ہوتے ہیں ہو سکتا تھا اس دل میں نالچ آدھاتا کہ میرا دوستوں کے جیت رہاں پیچھے رہ گیا ہے میں آگے جا سکتا ہوں میں جیت سکتا ہوں لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے جیت رہا تھا بچہ اسی کو ہی جیت نے دیا اور اس کی مدد بھی کی تو کہنے کو تیک چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑا میسیج ہے ہم سب کے لیے بھی اور یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی اور اس کو سوشل ویڈیا پہ بہت پسند کیا جا رہا ہے سارفین کی جانب سے میں نے سوچا کہ آج آپ سے شیئر کروں اور اس پہ ایک میسیج بھی بنتا ہے کہ کس طرح سے آپ دوسروں کا خیال رکھیں کسی کو گرا کے آپ نے آگے نہیں بڑھنا گو کہ یہاں پہ بچے نے اس کو گرایا نہیں وہ خود سے گر گیا لیکن چونکہ وہ جیت رہا تھا اور ایفرٹ زیادہ اس کی تھی تو جس کی ایفرٹ تھی اس کو ہی پھل ملنا چاہیے تو کسی کو گرا کے شورٹ کٹ لے کے کہ آپ جیت جاتے ہیں وہ وقتی طور پر آپ کی جیت تو ہو سکتی ہے لیکن ان فیوچر وہ کبھی بھی آپ کی کام نہیں آئے گی سو میکسیم ایفرٹ کریں اور اپنی ایفرٹ کے ساتھ اپنی فتح کو اپنے نام کریں اسی میں خوبصورتی ہے اور یہی فیوچر میں بھی آپ کے کام آئے گی سویر آپ کے پاس کیا خبرات شیئر کریں گے میرے پاس ایک بہت ہی عجیب قسم کا قانون ہے جو میں سرچ کر رہا تھا اور مجھے نظر آیا آپ کو بھی سن کے حیرت ہوگی یہ قانون امریکہ کے ایک شہر نیو یوک کا ہے اور یہ قانون ایسا قانون ہے کہ میں تو سن کے بہت حیران ہو گئے ہوں اور ہم تو عام طور پر بچپن میں جب پتنگ بازی کرنا اللاؤ تھا جس دور میں پتنگ بازی کرنا اللاؤ تھا اب بلکل اللاؤ نہیں ہے جس دور میں اللاؤ تھا اس دور میں پتنگیں لوٹنے کے دوران جب دوسروں کے چھت پر پتنگیں گر جائے کرتی تھیں یا کوئی کھیل کوت کے دوران ہم دوسروں کے چھتوں میں پھلانگتے تھے اور پھلانگ کر دوسری چھت پر جا کے کوئی چیز اٹھا کے لیکن یہ تو بڑی نومل سی چیز ہے اور لے کر آج آ جاتے تھے واپس اور اس چیز کو حاصل کر لیا کرتے تھے چھتے پھلانگ کر لیکن امریکہ کا شہر نیو یورک میں چھتے پھلانگنا قانونی طور پر جرم ہے اور اس کی سزا انہوں نے اتنی بڑی رکھ دیا ہے کہ سن کے آپ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اس کی سزا انہوں نے سزائے موت رکھ دیا میں اس کو پڑھا تھا میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی کہ امریکہ کے شہر نیو یورک میں چھتے پھلانگنے پر اگر تو آپ پکڑے جائیں تو آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس دوران آپ گر سکتے ہیں آپ کی جان جا سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں اگر ایسے نہیں جائے گے وہ بڑے معاملات ہو سکتے ہیں وہ پھر پوری ایک آپ سینیریو کو منیٹر کرتے ہیں کیا سکمسٹانسز تھے کن سکمسٹانسز میں یہ کیا گیا آیا انٹینشنلی تھا آیا انٹینشنلی تھا اگر آپ کسی کی جان بچانے کے لیے یا کسی سوشل کام کے لیے جس سے عوامل ناس کی جان بچے اس پرپس کے لیے اگر آپ یہ کام کریں پھر تو ڈیڈ ایس اوکی لیکن اس پر پروپر انمیسٹیگیشن وہ کرتے ہیں اور اگر انمیسٹیگیشن پر آپ ہی گلٹی ثابت ہوں اور کسی بھی قسم کا اچھا کاؤز یا گوڈ کاؤز نہ نظر آئے تو آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے یہ قانون پڑھ کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی بہت زیادہ یا ویسے کیئر کرنی شاہی ہے نہ صرف بہاں کے لوگوں کو سزا کے ڈر سے باقی سب لوگوں کو اور اس سے دیکھیں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی عمر بھر کے آپ کی فیاملی کے لیے پشتاوا بن سکتا ہے کہ آپ پھر سکتے ہیں آپ کی جان جا سکتی ہے یا اگر آپ کی جان بن جا ہے تو آپ کو معزوری کا شکار ہو سکتی ہے سارے زندگی کی محتاجی آ سکتی ہے ہم نے ہر ڈیلی بیسیس پر اپنے پلات فارم آپ کو بتاتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں ہم جو آپ کو دلسپو عجیب شیئر کر رہے ہیں یا پورا مارننگ شو جو آپ ہمارا دیکھتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز آپ کو ایسی لگے اس میں تبدیل ہی آنی چاہیے تو اس کو آپ نے دیفنیٹلی طور پر ہمیں کومنٹ کر کے بتانا ہے اور کومنٹ کیا کرنا ہے دھائرہ آپ نے کومنٹ کرنا ہے ہمارا ٹوٹر کا اکاونٹ ہے پی اے سی اے سی اے سیٹیز اور ہمارا فیس بک اکاونٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز کومنٹ کیجئے ہمیں بتائیں اپنے حقیمتی راہ سے ہمیں اگاہ کریں اپنا بہت سا خیال رکھے گا یہ تھا ہمارا آج کا شو کل کچھ اور اچھی بات ہوں سالا کی خبر میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نگے بان